ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر میں کھڑے ہو کر بتائیں گے میں اپنی گھر سے ہوں آپ کہاں سے میں امان سے بات کر رہا ہوں کہاں سے امان سے امان سے امان میری ہیلووین منائی تھی انہوں نے یہ سبا جی امان میری ہیلووین منائی تھی سوڑیا والوں نے تو ہیلووین منائی جو اللہ کو مانتا ہے نا میری بات سنو میں دو چار باتیں آپ سے کروں گا میری باتوں پر نراز نہیں ہوں یہ جو دنیا کے حساب سے چال رہا ہے نا یہ اللہ تعالی خود قیامت کی نشانیاں دکھا رہا ہے کب آئے گی قیامت یہ جو زلزلے آپ قیامت اللہ کو پتا ہے جب آئے گی تو کسی کو پتا نہیں ہوگا اب کیا آپ نے کہاں نشانیاں دیکھ رہی ہیں تو پریدی ہوگی نہیں نشانیاں وہ اس لیے دکھاتا ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے عذاب کتنے ہیں اور ہم گناہ کتنے کرتے ہیں اچھا تو مجھے بات بتائیے جو کافر ملک ہیں جو کافر ملک ہیں وہاں تو عذاب نہیں آ رہے تھا اور اگر آتے بھی ہیں تو وہاں پر وہ سمارٹ ہیں انہوں نے اس طریقے سے اپنا سسٹم بنایا ہے کہ وہ ہلپ بھی کر لیتے ہیں وہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں جلسی سے ٹیک کیر بھی کر لیتے ہیں آم کے ملک میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں سارے اللہ کی ماننے والے رہتے ہیں سارے عذاب نہیں کیوں آتے ہیں وہاں پر ایسے آتا ہے عذاب کہ سمار جاتے ہیں وہاں پر ان کے پاس کھانے کو نہیں رہتا یہ کیا بات ہے پھر آپ کیونکہ میری بات سماری دیکھ رہا ہے پھر آپ انہیں کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو ڈونیشن دو بھئیہ ہمیں چاہیے کھانے کے لیے نہیں ہے تو اللہ میں آپ کو انڈرکٹی کافروں کے پاس بھیج رہا ہے جن کو کہا یہ کافر ہیں پر عذاب آئے گا وہ آپ کی پھر مدد کر رہے ہوتے ہیں تو تمہاری بات سے یہ وہ جو ڈونیشن مانگنے جاتے ہیں ان کے ضمیر مرے ہوئے ہیں توقع من اللہ اللہ کہتا ہے توقع میرے اوپر رکھ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میں دے بھی سکتا ہوں اور میں لے بھی سکتا ہوں کیوں دنیا میں جب آسمان اور زمین یہ ہوا ابو ہوا دراکت یہ بنائے گئے ہیں نا سات دن میں اللہ تعالی نے بنائے ہیں اس کے بعد میری بات سنو سات دن کیونکہ یہ کیونکہ دنیا دنیا جب اللہ تعالی نے سیکنٹوں میں بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے سات دن کیوں لگائے اس میں سات دن میں اس نے بنایا پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس نے اس کے بعد یہ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے بعد پیدا نہیں کیا بنایا پھر عوام پیدا ہوئی اس کے بعد عوام پیدا ہوئی سنے 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 میری بات سنے ابھی آپ بنایا مٹی سے بنایا مٹی سے سنو میری بات سنو ابھی آپ نے کہا اللہ میاں نے سب کچھ بنایا پتے بنایا درخت بنایا اللہ کی مرضی سے پتہ بھی نہیں ہلتا آرائی مانتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو بھی بنایا مٹی سے پھر ان کی پسلی نکالی پھر ہوا کو بنایا رائی اچھا اس کے بعد آگے نسل کیسے بڑی یہ بتائی آگے نسل یہ تو اس کی حدیث کھولنی پڑے گی نا میرے پاس ابھی حدیث نہیں ہے تو میں خود تیرے کو بتاتا کہ اس دنیا میں سنے 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 بچائے کہ نسل کیسے بڑی تو آدم اور حواہ جو تھے ان کو پہلی بات تو یہ کہ ان کو اوروں نے جنت میں رکھا ہوا تھا اللہ میاں نے چاہی اور اللہ میاں کی مرضی سے سب کچھ ہوتا یہ یاد رکھی گا کہ اللہ میاں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ میاں نے اجازہ دے دی شیطان کو بھی کہ تم بھی چلے آؤ وہاں پر ان کو برگلانے کے لیے اللہ میاں چاہتے ہیں وہ روک سکتے تھے کہ شیطان ماں چاہتے ان کو برگلائے نہیں مگر انہوں نے جانے دیا انہوں نے برگلہ بھی لیا ان کو ٹھیک ہے پھر اللہ میاں نے کیا کرا اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں بچے کرو اور پھر ان بچوں کے بیچ میں سیکس کرواتے ہیں اور دھائی بین کے بیچ میں سیکس کرواتے ہیں اور پھر اس سے آگے نسل بڑھتی ہے اللہ میاں نے دو قبل کیوں نہیں بنا لیا دو آدم دو حواہ بنا لے ہوتے ہیں کیونکہ کہ ہم کو یہ پتہ چلیا ہے کہ اگر آپ اپنی بہن تو چھوڑوں غلاث ہے غلاث ہے غلاث ہے غلاث ہے غلاث ہے غلاث ہے غلاث سے بھی شادی کرو وہ مٹی کے پتلے بنا کے اس میں پھوک ڈالتے تھے نہیں 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 وہ مٹی کے پتلے بنا کے اس میں پھوک ڈالتے تھے اس میں سے بندے بنتے تھے اس میں سے بندے بنتے تھے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا وہ مٹی کے پتلے بنا کے اس میں پھوک ڈالتے تھے اس کی وجہ سے وہ بندے بنتے تھے کسی کو علم بھی نہیں ہے اوہ بھائی ساتھ جا کے پڑھو آدم پہلا انسان پہلے تو تھا نہیں اس سے بھی پہلے لوگ رہ رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ مان لو کیونکہ ابھی ہم کو پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے بھی رہ رہ رہے تھے نہیں آپ مسلم ہو آپ مسلم ہو مسلم کی بات بھی ہے میں پڑھی لکھی ہوں میں پڑھ چکی نہیں آپ مسلمان ہو مسلمان میرا پہلے جواب دو نہیں میرا پہلے جواب جواب میرا پہلے جواب بھائی سنتو لو میں مسلمان تھی پھر میرے دماغ میں سوال جواب آئے میں نے کہا یہ کیا چکر ہے اللہ میرے سب کچھ بنا سکتا ہے پہلے وہ بھائی بہن کے بیچ میں ایسی وہ کرواتا ہے ہم بسٹری کرواتا ہے آگے مسلم بڑھانے کی ہے آمیدہ کے کہتا ہے کہ یہ غلط چیز ہیں اللہ میرے سکتا ہے کہ اس سے پرابلس ہو سکتی ہیں میڈکلی اگر بھائی بہن ساتھ میں سوئیں گے اللہ میرے ساتھی نہیں لکھتے آپ کو سمجھ میں آ رہی میں کیا بھول رہی آپ جات کی صرف پڑھا ہے سمجھ آ رہی ہے لیکن آپ آپ نے دو چیزیں پڑھا ہے میری بات سنو آپ جتنی جہل ہو نا پوری دنیا میں آپ جیسا جہل میں نے کہیں نہیں دیکھا میری بات سنو آپ جتنی جہل ہو نا میں نے دنیا میں اتنی جہل نہیں دیکھے محمد صاحب آئے اور کب اسلام آیا پہلے جا کے یہ پڑھو ابھی میں نے تم سے پوچھا آدم اور ان کے بچے کیسے ہوئے تو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ چھوٹے بچے کو ہی پتہ ہے کہ آدم کے جو بچے تھے وہ آپ اس میں لڑ رہے تھے کون اب کی بہن سے شادی کرے گا یہ تو آپ کی سٹی پوائنٹ ہے جہاں آپ دو بھائی ایک بہن کے لیے لڑ رہے ہیں اس کیوں پر کون چڑھے گا یہ کیا ہے یہ اللہ میں نے دو کپل کیا ہے یہ غلط بات ہے آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے آپ ایسے بکواس نہیں کریں بھائی آپ مجھے تو پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ وہ لگوات ہے آپ جاہے لو آپ کو نہیں پتہ اگر آپ نہیں آپ اگر اسلام کے طریقے سے چلتی نا آپ کے سر پہ دوبتہ ہوتا سر پہ دوبتہ ہوتا تمہارا کھڑا ہو جاتا ہے صرف میں سر پہ دوبتہ ہوں کنٹرول تمہارے اندر نہیں تو ستاکا کروں میں ایسی زندگی پہ لانت بیچتا ہوں جو جو رنڈی کو دیکھ کے دل مچل جائے میں ایسی زندگی پہ لانت بیچتا ہوں اپنی ماں کی بات کر رہے ہو اپنی ماں کی بات کر رہے ہو کون فی رنڈی آپ جو بے یا شرم ہو آپ جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہو آپ لائی سے مت آؤ اسلام میں اسلام اسلام یہی سکھاتا ہے آپ کو کہ جہاں آپ کے پاس فیٹ ہی ہو نا جہاں آپ کے پاس کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہو نا تو رنڈی بولنا شروع کرتا ہوں یہ کون سے قرآن میں لکھا ہے رنڈی حدیث کون سے حدیث میں لکھا ہے یہ سکھاتا آپ کو اسلام آپ کا سکھنے رہا تم ریپورٹ کرنے جا رہے ہیں تمہیں ریپورٹ کرکے دکھاتے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اولی فینس یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے آپ کی جائیں گے آپ کی ڤ evilの수가 کھڑی آج ومکاتر اپنایں گے یں گے